السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ تیٹ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں صبح حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے فیمیل اور میل جنیٹل سسٹم ریپروڈاکٹیو سسٹم کمپلیٹ کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم سرکولیٹری سسٹم سٹارٹ کریں گے سرکولیٹری سسٹم میں آج میں آپ کو سب سے پہلے سرکچر آف دا ہارٹ کے بارے میں بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سرکولیٹری سسٹم یعنی سرکچر آف دا ہارٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہارٹ کا کیا سرکچر ہے اور اس کی کیا کیا ہم جب ایگزیمنیشن کرتے تو ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہارٹ ہمارے پاس ایک مسکولر پمپنگ وارگن ہے جس میں اگر اس کے دیکھیں تو دو چیمبرز آ جاتے ہیں دو چیمبرز ہوتے ہیں اس میں دو ایٹری آ جاتے ہیں اور دو وینٹریکلز آ جاتے ہیں پھر اس کی جو ہمارے پاس والز آ جاتی ہیں اس میں آ جاتا ہے انڈومیٹریم مایومیٹریم اور اپی میٹریم جو اپی میٹریم ہے یہ اس کی آوٹر کورنگ آ جاتی ہے پھر مایومیٹریم آ جاتی ہے جو کہ مسلز کی کورنگ اور انڈومیٹریم ہمارے پاس انر آ جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے سٹرکچر آف دہ ہارٹ کی ہارٹ کا سٹرکچر ہم جب دیکھیں تو ہمیں کیسا نظر آتا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہارٹ کے سٹرکچر میں وینز نظر آ رہی ہیں آرٹریز نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک کونسپٹ دینے لگی یہاں پہ آپ اور سے دیکھئے گا آپ نے مطلب کے پہلے بھی نام ایک سنا ہوگا آرٹریز کا اور ایک ہمارے پاس ہم ٹرم یوز کرتے ہیں وینز کے لیے یہ دونوں ہمارے پاس بلڈ ویسلز ہی ہیں لیکن جو آرٹریز ہیں وہ ہول بوڈی میں اکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہیں ہول بوڈی میں کیری کرتی ہیں اکسیجنیٹڈ بلڈ اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتی ہیں اور جو وینز ہیں وہ ہول بوڈی میں ہمارے پاس ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جاتی ہیں کی ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ترانسپورٹ کرتی ہیں اب آپ نے اسی کونسپٹ کو یاد کرنا ہے اور اسی کونسپٹ پر آج ہمارا سارا ہے کیونکہ ہارٹ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہارٹ کا آتا ہے تو اس میں بلڈ کا آ جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہارٹ آپ دیکھیں تو یہ جے شیف ایک جے شیف ہمارے پاس مطلب کہ سٹرکچر آ جاتا ہے اس کا پھر آگے آپ اس کی دیکھیں تو آپ کو کیا کیا نظر آئے گا ہارٹ کے سٹرکچر میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں چار چیمبرز کے بارے میں بتا رہی ہوں رائٹ سائیڈ پہ رائٹ ایٹریم آ جاتا ہے پھر ونٹریکل آ جاتا ہے پھر لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ ونٹریکل رائٹ ایٹریم اور رائٹ ونٹریکل ٹرائی کسپڑ ویلپ کے ذریعے ایک دوسرے سے سیپرٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ ونٹریکل بائیک اسپڑ ویلپ کے ذریعے ایک دوسرے سے سیپرٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے تھوڑا بہت کونسیپٹ یاد کرنا ہے آگے ہم کرنے لگے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ سٹرکچر میں ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آئیورٹا یہ ہمارے پاس ایک آرٹری ہے پلمنری ٹرنگ پلمنری وینز یہ انفیریر وینکیو اور یہ ہارٹ کا سٹرکچر ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اب نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلڈ باڈی میں کس طریقے سے آتا ہے اور اس کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے آج کا سٹرکچر یہی ہے اور اگر ہم ایٹریا کے بارے میں تھوڑا بہت کہیں تو جو ایٹریا ہیں ان کی وال اتنی ٹھیک نہیں ہوتی وینٹریکلز کی وال زیادہ ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ ان کا کام بلڈ کی جو زیادہ پول ٹرانسپورٹ ہول باڈی میں ہے وہ وینٹریکلز کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ آج ہول سٹرکچر آپ کا ہارٹ کی سٹرکچر آئی ہوب دیٹ کہ آپ کو ہارٹ کا جو سٹرکچر ہے اس کے بیسک جو اوور یو ہے وہ سمجھا گیا ہوگا اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بلڈ کی جو ملکہ کیسے ٹرانسپورٹ اور ہارٹ میں کیسے ڈی اکسیجنیٹیل بلڈ سے اکسیجنیٹیل بلڈ ہول باڈی میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے اوکے آئی ہوب دیٹ کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو میری پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میری آج کی ویڈیو سے انفرمیشن حاصل کی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں ٹھینک یو فور وچنگ میری ویڈیو اوکے اللہ